دار صاحب 28 فرمی کو کیا پیٹرول دوبارہ سے مہنگا ہوگا جو ورکنگ تھی وہ 48 پہ تھی پیٹرول پہ اور 36 پہ تھی ڈیزل پہ ہمیں تین گھنٹے لگے شکریہ بیم سب دو چیزیں ہیں بہت ہی اہمیت کی ہیں آپ اپنا طرف فرما دیں سر بیم سب دو چیزیں بہت ہی اہمیت طلب ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا رسپونس کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آڈیو لیگس آتی ہے اس میں جج صاحب جو ہے موجود ہے اور اس کو ایک ساتھ آڈیو لیگس آتی ہے جس میں ذمہ دار عوضوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ججز حضرات ان کے حوالے سے بات چیز آتی ہے اس کے بعد متصب جو رویہ ہے وہ بھی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے نون لیگ سپیشلی طور پر حکومت کیا آپ کہتے ہیں کہ چیز اس کا نوٹس لیں تاکہ وہ جو نون لیگ سپیشلی کیسز ہیں ان سے وہ سائٹ پہ ہوں پہلی بات دوسرا یہ بتائیں کہ اے پی سی کال ہونی تھی سر بہت اہمیت کی عامل تھی وہ ڈیلے ہے دار صاحب اٹھائیس ترمی کو کیا پیٹرول دوبارہ سے مہنگا ہوگا تینکیو بیٹی مچ جی جو پہلا آپ کا سوال ہے دیکھیں کہ ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں ہم سب عدالت عزمان عدالت عالیہ اور درجہ بہ درجہ تمام ہم عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں یہ ہمارا آئینی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے لیکن اگر کہیں سریحاں جانب داری ہو رہی ہے اور وہ واضح روز روشن طرح ایاں ہے تو اس سے آپ کب تک آپ اس سے آپ آنکھیں بند کر کے رکھیں گے اور اس سے نہ صرف انصاف اور عدل کا جو دوازن ہے وہ مداثر ہوگا یا ہو رہا ہے اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوں گی اب مجھے بتائیں آپ آپ لے کے چلے کے آج کا موضوع تھا بلکل خالص اپنا کفائیت چیاری کا لیکن چونکہ اب ہم بات کر دی ہے مجھے بتائیں آپ کہ میاں محمد نواز شریف کو اکامہ سے پنامہ میں پنامہ سے اکامہ میں ان کو سزا دلوا دی گئی اب کوئی کوئی چھوپی ڈکی ڈکی چھوپی بات نہیں ہے ہر چیز سامنے روز روشن طرح ایا ہو گئی ہے بعض مزمدار لوگوں نے اب انٹرویوز بھی دے دی ہیں اب اس پہ تو امران نیازی کا جو گھر ہے جہاں پر یہ تین سو کنال کا جو کہ بالکل اس کی نہ پرمیشن تھی نہ اس کی امران نیازی صاحب بات میں لی گئی پرمیشن تھی بات میں لی گئی اس کو اس وقت کی چیف سسس نے اس کو تو جناب باب اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو ریگلور کر دیا اور جو غریب لوگوں کے ان کے گھر ڈھائے گئے یہ ہے وہ یعنی ایک انتہائی یعنی غیر منصفانہ اور ناانصافی کی انتہائی مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اسی لیے ہم نے یہ اب مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ججز جن کا رویہ مسلم نقنون کے ساتھ ماندرانہ رہا ہے اور جانب درانہ رہا ہے ان کے سامنے ہمارے کیشز نہ لگائے جائیں یہ بطور میں وزیراعظم نہیں کہہ رہا بطور میں پارٹی ہیڈ یہ بات کر رہا ہوں اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم انصاف کے لیے اپنی بات اٹھائیں وہ انچارہ ہوگی آپ فکر نہ کریں سالے زفر صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے اوگرہ ذمہ دار ہے وہ سب کلکویشن کرتا ہے کہ پلیٹس پندرہ دن میں اس کی ایوریش کیا تھی ڈالر جو اور روپی کا جو ریٹ ہے وہ ایوریش کیا تھی ایک سسٹم ہے فارمولا ہے ہم تو یہی کر سکتے ہیں مریسٹی و فرنس میں جب وہ بنا کے لاتے ہیں تو پھر ہم کئی گھنٹے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ کم از کم پچھلا بھی جو تھا جو ورکنگ تھی وہ اٹھالیس روپے تھی پیٹرل پہ اور چھتیس پیٹرل پہ ہمیں تین گھنٹے لگے اب بس ایک ایک پیسے کا حساب کیا اور جا کے یہ بائیس روپے اور اٹھار روپے ہوا تو ہم پوری ذمہ داری جو ہے اپنی اس کو نبھائیں گے اور اللہ کرے کہ اچھی خبر ہو میرے بس کوئی تفصیل نہیں ہے یقین کریں